بسم اللہ الرحمن الرحیم میلاد النبی کی نماز خاص طور سے بارہ ربیو الاول میں چند رکعت نمازیں ادا کی جاتی ہیں اس پر چند ضروری باتیں سمجھ لیجیے اچھے سے سمجھ لیجیے اس کو جاننے سے پہلے ایک آپ کے سامنے اصول رکھنا چاہتا ہوں اصول یہ ہے کہ دیکھنے میں کچھ کام اچھے لگتے ہوں لیکن حقیقت میں وہ کام بے فضول ہوتے ہیں کیسے آپ کو بتا رہا ہوں مثال کے سمجھئے مثال کے طور پر فجر کی فرض نماز کتنی رکعت ہے دو رکعت ہے فرض نماز کوئی آدمی یہ زد کرے کہ میں فجر کی دو رکعت نماز نہیں پڑھوں گا چار رکعت فرض نماز ادا کروں گا دو رکعت نہیں پڑھوں گا چار رکعت ادا کروں گا دیکھنے میں کیسا لگا کہ یہ تو دو کے وجہے چار نماز چار رکعت پڑھ رہا ہے تو اچھا تو ہے دو کی جگہ چار پڑھ رہا ہے اچھا ہے اس میں اگر ادا کرتا ہے تو دو رکعت میں چار سزدہ کرتا اس میں آٹھ سزدہ کرے گا دیکھنے میں تو بہت اچھا لگا لیکن وہ عمل اس کا بے فضول ہو گیا نماز ہی نہیں ہوئی کیوں کیونکہ وہ جو طریقہ اپنا رہا تھا وہ جس طریقے سے دو رکعت کی جگہ چار رکعت ادا کر رہا تھا وہ طریقہ نبی کا طریقہ نہیں تھا وہ طریقہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا وہ اس کا اپنا ایجاد کیا ہوا اپنا گھڑا ہوا اپنا بنایا ہوا طریقہ تھا لہذا فجر کی نماز اس کی نہیں ہوئی بس یہی بتانا چاہتا ہوں آپ کو بارہ ربیو الاول نماز اگر آپ دیکھیں گے جتنی نمازیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازوں کا تذکرہ جیسے عید کے موقع پہ عید الازحہ کی نماز عید الفطر کی نماز جمعہ کی نماز پنج وقتہ فرض نماز ہیں وطر نماز سنت نماز ہیں عوابین چاست اس کے علاوہ تحجد کی نماز ہیں نفل نماز ہیں کئی نمازوں کا توبے کی نماز ہیں استسقہ کی نماز کئی نمازیں جتنی بھی نمازیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام نمازوں کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے اب اگر اس سے زیادہ کچھ ہم اپنی طرف سے نماز لے کے آ جائیں گے تو سمجھئے کہ وہ ہمارا عمل ہے شریعت کا نہیں ہے نبی کا نہیں ہے لہٰذا وہ عمل ہمارا رہ جائے گا سواب نہیں اسی لئے میں نے کہا کہ آپ کا عمل میرا عمل عبادت اس وقت بنے گا جب نبی کے طریقے پہ ہو مثال کے طور پہ آپ جو ہے کچھ کام کر رہے ہیں وہ کام نبی کے کام کے مطابق ہے لہٰذا اس کام کو ہم عبادت کہیں گے کہ ہاں وہ عبادت والا کام کر رہا ہے وہ کام عبادت بن رہا ہے سواب ملے گا اس کو لیکن اگر کام وہ آپ کا اپنا گھڑا ہوا ہو نبی کے طریقے پہ نہیں ہو لہٰذا وہ اپنا کام بن جائے گا عبادت نہیں بنے گا اور سواب بھی نہیں ملے گا زیرو ملے گا آپ کو اسی لئے یہ جو بارہ ربی الاول میں نماز کی بات آتی ہے پورے حدیث میں چاہے صحیح ہو یا ضعیف حدیث بھی اٹھا لیجئے کہیں پر بھی بارہ ربی الاول کے بارے میں میلاد النبی کے بارے میں یہ ملتا نہیں حدیث میں کہ اللہ کے نبی نے میلاد النبی کی نماز ادا کی ہو صحابہ نے بتائیے آپ یا مجھ سے زیادہ کیا صحابہ نبی سے محبت زیادہ نہیں کرتے تھے ہم تمام سے زیادہ اولیاء سے زیادہ کتوب سے زیادہ عبدال سے زیادہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے نبی سے صحابہ تھے تو کیا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ پیدائش پہ میلاد پہ نماز ادا نہیں کر سکتے تھے نہیں کرتے تھے بھئی حدیث میں آیا نہیں ہے جب کرتے تو آ جاتا جب حدیث میں نہیں ہے دلیل نہیں ہے تو پھر اگر وہ ہم عمل کریں گے وہ کام کریں گے تو سمجھئے کہ کہ زیرو رہ گیا کچھ نہیں ملا ہم کو اگر واقعتا نبی سے محبت ہوگی ہم وہی کام کریں گے جو نبی کا کام ہوگا نبی نے جن کاموں سے روک دیا ہم روک جائیں گے جن کاموں کو کیا ان کاموں کو ہم انجام دیں دیں گے فرض نماز ادا کر لیں گے سنت نماز جتنی نمازیں نبی نے کہی ہیں اتنی نماز ادا کریں گے اس سے زیادہ کچھ نماز ہوتی تو نبی ضرور بتاتے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اللہ کا دین تم تک مکمل نہیں پہنچا دیا صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ پورا کا پورا دین مکمل دین آپ تک ہم نے پہنچا دیا لہٰذا دین کا کوئی ایک چھوٹا سا حصہ بھی باقی نہیں رہا سب کچھ ہم تک پہنچ گیا ہے نبی نے پہنچا دیا ہے صحابہ نے اقرار کر لیا ہے لہٰذا اگر آج کوئی ملادن نبی کے نام سے اپنی مرضی سے کچھ نماز گھڑ رہا ہے دو رکعت چار رکعت چھے رکعت اتنی رکعت وہ نماز یہ نماز ملادن نبی کے نیت سے ادا کرا رہا ہے سمجھئے کہ وہ نبی کو جھٹلا رہا ہے جبکہ نبی کہہ چکے ہیں کہ میں مکمل کر چکا ہوں یہ کہہ رہے گا نہیں یہ ایک نماز رہ گئی تھی میں بتا رہا ہوں لیجی تو اسی لیے ملادن نبی کی نماز صحیح معنی میں کوئی نماز نہیں ہے نہ اس نیت سے آپ نماز ادا کریں اگر آپ نے ملادن نبی کی نیت سے نماز ادا کی سمجھئے کہ وہ آپ کا عمل رہا ہے عبادت نہیں بنا زیرو کا زیرو رہ جائے گا اسی لیے کوئی آپ کو دھوکہ دے کوئی کچھ بتائی یوٹیوب پہ فلاں دیکھو فلاں فلاں ویڈیو بھرے پڑے ہیں کہ ملادن نبی میں اتنی نکات نماز پڑی ہے یہ ہوگا وہ ہوگا سب اپنی بات ہے نئے قرآن میں میں نے حدیث میں نے صحابہ کی زندگی میں کہیں نہیں ملتی ہے بھائی آپ تلاش کر لیجئے آپ ڈھونڈ لیجئے عجیب و غریب ہے کہ شیطان آج الگ الگ پہنترے چل رہا ہے الگ الگ طریقے سے آپ کو عبادت کے نام پہ وہ کام کرا کے دھوکہ دے رہا ہے آپ کو جیسے اس آدمی کو جائے میں نے پہلے ابھی مثال پیش کی تھی کہ اس آدمی کو فجر کی نماز میں چار رکعت ادا کرا کے خوز کرا رہا ہے کہ میں چار رکعت فجر کی فض نماز ادا کیا ہوں جبکہ شیطان عبادت کے نام میں دھوکہ دلا رہا ہے اور اس کی نماز بھی برباد ہو رہی ہے اسی طرح آپ کو شیطان میلاد النبی کے نبی سے محبت کے نام میں دھوکہ دلا کر بڑا خطرناک کام کرا رہا ہے ایسے کام جو شریعت میں بلکل منظور نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قدب علیہ متعمدن فلیتبو مقعدہ من النار جو آدمی جان بوجھ کر انجانے میں اگر آپ سے ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ماف کرے مافی مانگیں اگر جانتے ہیں کہ بھئی ملاد النبی کے کوئی نماز نہیں ہے آپ اپنی طرح سے اس طرح گھڑ رہے ہیں نماز ادا کر رہے ہیں جان بوجھ کر سمجھئے کہ ٹھکانہ جہنم میں بن جائے گا آپ کا نار جہنم کی طرف آپ کا راستہ بن رہا ہے بچائیے خود کو بچائیے اگر واقعیتاً عبادت کرنی ہے نبی سے محبت ہے نبی نے جو کام کیا ہے فرض نمازیں سنت نمازیں تہجد کی نمازیں اور دیگر نمازیں ان نمازوں کی پابندی کریے بلکہ یہ بارہ ربی الاول میں ایک نماز کے نام میں کچھ دھوکہ کھا کر غلط صلط طریقے سے اسلام کو لے کر اس طرح جہنم میں راستہ مت بنائیے بھائی بہت اچھے سے بہت طریقے سے آپ کو بول رہا ہوں دلیل کے ساتھ اور بہت آجزی کے ساتھ بڑے عدب کے ساتھ کیونکہ جب لوگ بارہ ربی الاول کی نماز کے بارے میں ادھر ادھر کچھ اپنی مرضی سے گھڑ کے پڑھتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے نبی نے جن نمازوں کے بارے میں کہاں ان کو چھوڑ رہے ہیں فرض نماز نہیں ادا کر رہے ہیں نفل سنت نماز تحجد کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن بارہ ربی الاول جس کا کوئی ثبوت نہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں اس کو پکر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے نبی سے سچا محبت کرنے والا بنائے محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین